زبیہ صاحب ہمیں سمجھائے کیا یہ اوور کانفیڈنس ہے کہ ایک پرسیپشن یہ بن رہا تھا کہ کم وٹ میں پی ٹی آئی اب ہار جائے گی ہرا دی جائے گی یا ہار جائے گی اور آلٹرنیٹیو آپ پی ایم ایل اینی ہے اور جناب انہی کی وزارتی عظمہ بھی ان کی ہوگی شاید پھر کوالیشن گورنن بن جائے سب کچھ تو ناؤ میاں صاحب تنکس کہ جو بھی چیزیں ہوں گی ان کی ٹانس پر ہوں گی پھر جب یہ محول بنا ہم نے دیکھا تاریخ بھی آ گئی اب ہم سن رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے اور پھر وہ جائیں گے منارہ پاکستان اس بات ہوگا تو ہمارا تو خیال ہے قانون کے مطابق تو یا میاں صاحب آتے گرفتار ہونا چاہیے وہ اشتہاری ہیں کیا ریاست ان کو گرفتار نہیں کرے گی یا کئی ارینجمنٹ ہوگی بھی ہے یہ کس قسم کے پلان ہے کہ وہ چار سال بعد آئیں گے اور بجائے ا ایرسٹ کوٹ کرنے کے یا ایرسٹ ہونے کے پلان ہے کہ وہ بنارے پاکستان جائیں گے آپ لوگ بھی پورے وہاں پلان بنا کے بیٹھے ہیں کہ سب چیزیں تیہ ہو گئی ہیں کہ میاں صاحب آئیں گے کم وات می حیپن آئیں گے اور آپ سے اپنے جلسے کریں گے پھر ایک دن بعد وہ کہیں گے اچھا یار میں چلا ہی جا ہوا میں پیش ہو جا ہوا تو کیا یہ سارا سکرپٹ تیہ ہو گیا ہویا زبیر صاحب نہیں ایک تو انہوں نے جتنی ان کی سزا بنتی تھی ان کی سزا بنتی نہیں تھی جو ان کو دی گئی پہلے جیلوں میں ڈالا کیا ایکزائل اس نوٹا لکھتی ہے سر وہ تو بات کی بات ہے نا ابھی تو اشتیاری ہے نا نہیں بات کی بات نہیں ہے چھ سال گزار لی ہے نا ابھی تو وہ جیجز کوئی سے جیل میں گزار رہے ہیں لندن میں گزار رہے ہیں نا اپن فیلم میں گزار رہے ہیں ایسے تو دکھ بری داستانہ پیسے کہہ رہے ہیں جیجزے کوئی اٹک جیل میں گزار رہے ہیں نہیں نہیں کوئی کوئی پولٹیکل لیڈر دنیا بھر میں ایکزائل is considered as a punishment ایکزائل کوئ مشکلات ہوتی ہیں anyways ان کے جو lawyers ہیں انہوں نے یقین دلایا میاں نواز شیف کے lawyers I am not a legal expert کہ everything is clear انشاءاللہ تعالی وہ آئیں کے اور اس کا کیا بندوبست کیا جائے گا آئندہ چند ہفتوں میں میرا خیال ہے سب کے سامنے آ جائے گا آپ لوگ کی سمجھ نہیں آ رہی کبھی آپ میاں صاحب دوسرا انتقام کا چورو نہ وہ شاید وہ بیانیاں لینا چاہ رہے ہیں جو ان کے خیال میں ایک سکتہ available ہے کیونکہ عمران خان اندر ہے ان کی پارٹی ڈسرے میں ہیں شاید وہ ان کا خیال ہے کہ اس پہ وہ لے پائیں گے کیا وہ اس وقت بیانیاں بکھے گا کیا لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ باجوہ نے کیا کیا یا جنرل فیض نے کیا کیا یا لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایکنومک حالت کون بدلے گا لوگوں کا مسئلہ بلکل clear ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں وہی سب سے آگے ہوگا اور ہماری priority ہے اور وہ جو آپ نے خود ذکر بھی کیا ہے ورلڈ بینک رپورٹ اور ورلڈ بینک رپورٹ نہ بھی ہو تو میرا خیالہ سب کو پتا ہے کہ معیشت کے حوالے سے اور جو خاص طور پر جو vulnerable طبقہ ہے غریب لوگ ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں ہیں تو ان کے لیے تو مشکلات بہت زیادہ ہیں اور بڑی ہیں پچھلے ایک دو سال پہ اور اس کو reverse کرنے کی ضرورت ہے ایکنومک ایجنڈا ایک reformist ایکنومک ایجنڈا ہم بنا رہے ہیں اس کا باقی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم جو فوکس کرنا چاہتے ہیں وہ عام آدمی کی زندگی ہم کیسے improve کریں گے وہ تو جب ایجنڈا زبیر صاحب وہ جب ایجنڈا آئے گا ہم بھی دیکھ لیں گے سن لیں گے ابھی تک تو نہیں آئے ابھی تک تو ہمیں جو آپ کے پارٹی کے لیڈر ہیں نواز شریف صاحب اتنے عرصے بعد انہوں نے چپ کا روزہ توڑا اور جب پبلکلی بولے یہ تو ہوتا مجھا نظر نہیں آرہا اور ماضی میں جس نے جس نے انتقامی سیاست کی ہے چاہے عمران خان ہے چاہے نواز شریف صاحب ہے ہم نے ان کا صرف گراوٹی دیکھی ہے ان کی پاور میں اور ہم نے ان کو خوار ہوتے دیکھا ہے یہ ابھی تک کچھ سبق نہیں سکھا آپ لوگوں نے نہیں میرے خلال وہ آپ تھوڑا سا سمجھے نہیں ہیں ان کا what he was trying to say ان کا point یہ تھا کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں جو ہم بھی مانتے ہیں کہ جی غربت بڑی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہات کیا ہیں اس کی وجہات بتانا ضروری ہے اور بار بار بتانا ضروری ہے ڈیبیٹ کرنا ضروری ہے کہ دوہزار سترہ میں جب میاں نواز شریف کو نکالا تھا تو اس وقت کتنی مہنگائی تھی کتنی غربت تھی کیا بالکل situation خراب ہو گئی ہے اس کے مقابلے میں بالکل خراب ہو گئی ہے کیا ہماری معیشت جہاں کھڑی تھی دوہزار سترہ کے میڈل میں تو جب آپ نے نواز شریف کو نکالا تھا اس وقت اس وقت اس میں ایک player اتنے سالوں میں جواب لوگوں میں میں پھر کارک صاحب کے پاس جا رہا ہوں ان سے بھی دو سوال ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ لوگوں کی گورننٹس تھی نہ تو کبھی آپ کے کسی فننس منسٹر نے غلط بیانی کی آئیم ایف کے ساتھ اور پکڑے نہیں گئے ہمیشہ جو state-owned enterprises تھی وہ اتنے سالوں میں تمام منافع میں تھی اور سترہ سے آگے وہ کیا اس سے پہلے آپ بزلی آپ مہنگی سے مہنگی لگاتے گئے اور کہ پیسٹی چارجز آپ نے کبھی نہیں کیے سب دودھ کی نہریں بے رہی تھی اور ہاتھ طرف بس مالک نہیں دودھ کی نہریں دودھ کی نہریں نہیں تھی میں آپ کو صرف ایک بتا دیتا ہوں مہنگائی لے لیں آج 26-27 فیصد ہے CPI inflation اس وقت چار فیصد تھا فرق تو تھا نا بہت بڑا فرق تھا لوگوں کے لئے اگر ایک indicator جو سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے وہ مہنگائی ہوتی ہے اگر مہنگائی کم ہو جائے سر آپ کے زمانے میں ڈالر بھی آپ نے ڈالر بھی آپ نے اسیر پر رکھا ہوا تھا لیکن غیر فطری طور پر artificially رکھا ہوا تھا نا وہ تو اس طرح تو پھر بڑی باتیں اور جائیں گی artificially نہیں دیکھیں نا اس میں اگر ڈاؤن سائیڈ ہے تو اس پہ اپ سائیڈ بھی ہے نا اگر ڈالر کم تھا تو اس کی وجہ سے مہنگائی کم تھی کروڑوں پاکستانی اس سے مصحبت ہوئی ہمیں تو ہمیشہ بتاتے تھے ہمیشہ تو ہمیشہ بتاتے تھے آپ کے لوگ کسیلس اس کے لیے کہ ڈالر اس لیے ہم سے نیچے رکھتے ہیں تاکہ ایکسپورٹس بڑھیں ایکسپورٹس تو نہیں بڑھتی تھی آپ کی نہیں ڈالر اہم ہمارے تو پوائنٹ او بیو ڈالر صاحب کر کہ ڈی ویلیویشن سے اگر ایکسپورٹ بڑھتی ہو تو پھر بڑی ہیں کیا نہیں بڑی ہیں وہ ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ڈالر کو اس وجہ سے ڈی ویلیویشن کرنا کہ آپ کے ایکسپورٹس بڑھ دیں گی یہ نہیں ہے کوئی ریلیشن یہ جو رانہ سناللہ صاحب سے پوچھا گیا کہ یہی آپ لوگوں کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں تو انہوں نے کہا ہم نے تو باجوہ کو اس لئے ایکسٹینشن دی تھی جنرل باجوہ کو کہ وہ ہی بل ٹیک کیر آف عمران خان تو ایک طرف آپ یہ چیزیں کرتے ہیں پھر دوسرے طرف بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں سناتے ہیں ہائیبرد نظام نہیں فلانہ نظام نہیں تو بھئی آپ نے یہ اپنی جنگ خود لڑے نا آپ کی لڑائی ہے پیپلز پارٹی سے خود لڑے آپ کی لڑائی ہے عمران خان سے خود لڑے اس وقت آپ یہ دائیں بائیں سے مسئل کٹھا کرتے ہیں جب سوٹ کرتا ہے انقلاب جاگ جاتا ہے جب نہیں سوٹ کرتا تو اس لئے مسئلہت آگے آ جاتی ہے اچھا ایک تو آپ کمپیرزن بھی صحیح نہیں کرتے اور مشاہد سید کا جو بیانہ آپ نے بتایا تھا جو کہ فیکٹ تھا کہ جی وہ انہوں نے کہا جنروسٹی اگر سعود افریقہ میں بار بار اپارتھائیڈ انٹروڈیوز کر دی جاتی ایک ہی دفعہ ہوئی تھی نا پھر قطع ہو گئی تو پھر نیلسن منڈیلا اپارتھائیڈ لگا دیتے ہیں اور اس کا تو حل جنروسٹی نہیں ہوگا اس کا حل کچھ اور ہوگا پاکستان's history is completely different from that of ساؤتھ افریقہ so یہ تو ایک example بنتی ہی نہیں ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہوتا کہ جو چیز ٹکڑوں میں ہوئی ہے وہ کٹھی کوئی تیس سال کٹھے ہو جاتی is that what you're saying نہیں مطلب تیس سال کے بعد پھر ایک پیریڈ آتا you are giving some very dangerous ideas Mr. Zubair on a permanent basis ذرا دھیان سے بات کریں آپ بڑا خطرناک ideas پیس کر رہے ہیں میں دھیان سے بات نہیں کر بھائی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو interventions پاکستان میں ہوئی ہیں وہ بار بار ہوئی ہیں نا ہر دس بارہ سال کے بعد ہوئی ہیں یہ بالکل different ہے from South Africa example میں صرف یہ بات کر رہا ہوں تو جو میاں صاحب آج بات کر رہے ہیں اور بار بار اس پر زور دے رہے ہیں بات کرنے پر کہ یہ ہمیں بولنا نہیں چاہیے کہ کیا ہوا تھا اور کس طرح سے conspiracy ہوئی تھی اور project عمران خان لانچ ہوا تھا اور implement کیا گیا تھا اگر وہ آج ہم debate بھی نہیں کریں گے مالک آج ہم اس کو discuss بھی نہیں کریں گے کہ بٹی پاو اور آگے چلنا چلے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ criteria میں لے کے آئیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ debate کے طور پر یاد دہانی تو کروائیں گے نا عوام کو کہ ہم کس طرح سے فسیں اگر بنگلہ دیش کی example دیتے تو بنگلہ دیش کا نہیں وہ تو criteria ملا رہے ہیں وہ تو criteria ملا رہے ہیں وہ تو criteria ملا رہے ہیں انہوں نے کہا اس کا حساب دینا ہوگا logic اب بڑے فیصلے ہوں گے حساب دینا ہوگا وہ confessions نہیں ہیں وہ پوری پوری penance ہے retribution ہے وہ بات کو آگے لے کے جا رہے ہیں موسیقی